اب شمر کرولا آتا ہے اور ابن زیاد کا خط عمرو بن سعید کو دیتا ہے دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی آخر ابن سعید امیر کے حکم کی تعمیل کے لیے رضا مند ہو گیا عمرو بن سعید اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے آیا اور پکارا اے اللہ کے سوارو سوار ہو جاؤ دیکھو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی ہائے افسوس ناظرین آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ وہ جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں اپنے اصحاب کو اسلام کے دفاع کی دعوت دیتے ہوئے ادا فرمایا تھا حالات کی ستم زریفی دیکھئے کہ یہی جملہ ابن سعید نو محرم کی شام کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانسار ساتھیوں کے سامنے ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے ہاتھ میں تلوار لیے اور سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے ذرا آنکھ لگی تھی کہ نزدیک ہی سپاہیوں کا غل سنائی دیا زینب کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھائی یہ سپاہیوں کا غل سن رہے ہیں آپ یہ نزدیک آ رہا ہے امام نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا بھی میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ مجھ سے فرما رہے تھے تم ہمارے پاس آ رہے ہو بھائی کے یہ الفاظ سن کر حضرت زینب اشکبار ہو گئی اتنے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے تلا دی کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اب کیا کرنا چاہیے امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا عباس تم خود سوار ہو کر جاؤ اور پوچھو کہ اس وقت حملہ کیوں کر رہے ہو کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے حضرت عباس بھی سواروں کو لے کر جن میں زہر بن قیس حبیب بن مظاہر اسدی بھی شامل تھے دشمن کے لشکر کے سامنے گئے اور پوچھا اس اچانک حملے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے تم بھی ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم جنگ کریں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا جلدی نہ کرو میں ابھی امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر اطلاع دیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے امام کے پاس آئے اور واقعہ گوش گزار کیا امام نے فرمایا واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل صبح تک کی محلت لے لو تاکہ آج کی شب ہم نماز و دعا میں بسر کریں اور بارگاہ الہی سے معافی طلب کریں اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز تلاوت قرآن اور دعا و استغفار دل سے پسند ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے واپس آ کر بتایا کہ ایک دن کی محلت مل گئی ہے ناظرین یہ جو محلت امام حسین ایک رات کی مانگ رہے تھے در حقیقت امام حسین انہیں محلت دے رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سوچ لیں کہ وہ اس عارضی دنیا کی آسائش کی خاطر لالچ میں آ کر کس خانوادے کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس بات کا اظہار امام حسین نے یومِ آشور جنگ سے قبل اپنے خطبے میں بھی کیا لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں محلت نہیں مانگ رہے تھے بلکہ انہیں محلت دے رہے تھے